دوستو کیسے ہیں آپ آج کی ہماری مووی ہے دی ٹیپ ہاؤس یہ ایک ہورر مووی ہے فلم کی شروعات میں ہمیں دو یوٹیوبرز بین اور تینہ کو دکھایا جاتا ہے جو کی داراونی جگہوں پر جا کر ویلوگ شیوٹ کرتے ہیں وہے دونوں ایک ویران بنگلے میں ویلوگ بنانے آتے ہیں پھر وہے دونوں اس بنگلے کے اندر چلے جاتے ہیں جو کی اندر سے بہت ہی ویران اور ڈراؤنا دکھائی دے رہا تھا جس کے بعد بین تینہ کو بتاتا ہے کہ یہاں کچھ سال پہلے ایک عورت نے سات بچوں کو جہر دے کر مار دیا تھا جس کے بعد وہے خود بھی جہر کھا کر مر گئی اور اس دن کے بعد یہاں پر کوئی نہیں آیا وہے دونوں اس جگہ کو ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں لیکن اچانک سے بین تینہ سے الگ ہو جاتا ہے جس کے بعد وہے اچانک سے آ کر اسے ڈرہ دوتا ہے اور یہ سین یہیں پر کٹ ہو جاتا ہے پھر ہمیں تین مہینے بعد کا سین دکھایا جاتا ہے تینہ ایک باث ٹپ میں اپنی سانس روکنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے جس کے بعد وہے بین کے پاس آتی ہے اور بین اس سے پوچھتا ہے کہ اب تم کتنے سمیں تک سانس روک سکتی ہو تینہ بتاتی ہے کہ ابھی تو میں صرف تین منٹ تک ہی سانس روک سکتی ہوں لیکن اسے ابھی بھی اور ابھیاس کی آوشکتہ ہے جس کے بعد وہے دونوں وہاں سے ویسٹ فرانس کی اور نکل جاتے ہیں وہے لوگ وہاں پر ایک سیکرٹ لوکیشن پر جا رہے ہوتے ہیں جہاں پر نادی میں باڑ آنے کی وجہ سے ایک گاؤں میں بہت ہی تباہی ہوئی تھی اور وہے لوگ اسی جگہیں کو ایکسپلور کرنے جا رہے تھے لیکن اس جگہیں پر پہنچنے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ وہے ایک ٹوریسٹ سپاٹ ہے یعنی انہیں غلط انفرمیشن دی گئی تھی جس کے بعد ان کا موٹ بہت ہی خراب ہو جاتا ہے اور وہے دونوں ایک ٹیبل پر بیٹھ جاتے ہیں جس کے بعد بینڈ ڈرنک لینے جاتا ہے وہیں اسے پیری نام کا ایک آدمی ملتا ہے جس سے بینڈ باتیں کرنے لگتا ہے پھر ٹینہ کے پاس آنے پر وہے اسے بتاتا ہے کہ اس آدمی نے بتایا ہے کہ وہ ڈوبا ہوا گاؤں یہاں نہیں ہے لیکن وہ ہمیں وہاں پر لے جا سکتا ہے جس کے بعد وہے لوگ اس گاؤں کی طرف نکل جاتے ہیں اب بینڈ بتاتا ہے کہ اس گاؤں میں بہت بھائینک بار آئی تھی جس کے اندر وہے سارا گاؤں ڈوب گیا اور بہت سارے لوگ مارے گئے اب لوگوں کا کہنا ہے کہ ان دوبے ہوئے لوگوں کی آدمائیں وہیں پر رہتی ہیں جس کے بعد بینڈ بتاتا ہے کہ ہمیں ایسے ہی جگہ کی تلاش ہے اور پھر وہے لوگ ایک ندی کے پاس آ جاتے ہیں پھر وہے دونوں اپنا ڈائیونگ سونٹ پہنتے ہیں اور پانی موتر جاتے ہیں ان کے پاس ایک انڈر وارٹر ڈراؤن کیمرہ بھی ہوتا ہے ان کے پاس صرف ایک گھنٹے کی اکسیجن ہوتی ہے جس کے بعد انہیں پانی سے باہر آنا ہوگا اب پوری تیاری کرنے کے بعد دونوں پانی میں چلے جاتے ہیں اور تھوڑی گہرائی میں جانے کے بعد انہیں ایک کار دکھائے دیتی ہے جو کی ابھی بھی اچھی کنڈیشن میں تھی اور بہت ساری مچھلیاں بھی وہاں پر تیر رہی ہوتی ہیں جس کے بعد وہے ایک گھر کے گیٹ کے پاس آتے ہیں جہاں پر کچھ جادو ٹونا جیسی چیزیں لٹکی ہوئی تھیں گیٹ کے اندر جاتے ہی وہاں سے ساری مچھلیاں گائب ہو جاتی ہیں جس پر ان لوگوں کا دھیان نہیں جاتا اور وہے اس گھر کے دروازے کے پاس جاتے ہیں جہاں پر وہے دیکھتے ہیں کہ دروازے پر تالہ لگا ہوا ہے جس کے بعد وہے دونوں الگ الگ ہو کر راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن حیرانی کی بات تھی کہ کسی نے اس گھر کے سارے دروازے کھڑکیوں کو بند کر رکھا تھا جس کارن انہیں کوئی دوسرا راستہ نہیں ملتا لیکن گھر کے اوپر جانے کے بعد وہے دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی جو کھولی ہوئی تھی اور اس کھڑکی کو کھولتے ہی اس کے اندر سے ایک بہت بھی بھیانک مچھلی بہار آتی ہے جسے دیکھ کر وہے دونوں ڈر جاتے ہیں جس کے بعد وہے دونوں اہلے ڈرون کو بھیجتے ہیں اور پھر وہے دونوں خود بھی اندر چلے جاتے ہیں جہاں وہے دیکھتے ہیں کہ سارا فرنیچر اور سمان اپنی اپنی جگہیں پر پڑا ہوا تھا پرنتو تب ہی ان کے پاس ایک تیارتی ہوئی دوڑاتی ہے جسے بین دور تکیل دیتا ہے پھر وہے دوسرے کمرے کو ایکسپلور کرنے لگتے ہیں جہاں انہیں دیوار پر چانوروں کے کٹے ہوئے سیر دکھائی دیتے ہیں جس کے بعد تینا کو وہاں کسی کی آواز سنائی دیتی ہے جس پر تینا بین کو کہتی ہے کہ مجھے دارانا فند کرو لیکن بین کہتا ہے کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا شاید یہ ڈرون کی آواز ہوگی جس کے بعد وہ آگے بڑھ جاتے ہیں پھر انہیں ایک دیوار پر اس گھر کے مالک اور اس کے پریوار کی تصویر دکھائی دیتی ہے جس کے بعد وہے دوسرے کمرے میں آ جاتے ہیں جہاں وہے دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بہت ساری گڑیاں موجود ہوتی ہیں جنہیں دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی کالا جادو کیا جاتا ہو جس پر تینا بین کو کہتی ہے کہ وہ کس طرح کے بچے تھے جو ان ڈال کے ساتھ ایسا کرتے تھے لیکن بین کو تب ہی ایک بیڈ شیٹ کے پیچھے کسی عورت کے ہونے کا احساس ہوتا ہے جسے دیکھ کر وہ خبر آ جاتا ہے لیکن جب وہے اس پر سے پردہ اٹھاتا ہے تو اسے وہاں کوئی نہیں ملتا پھر اچانک سے ان کے ڈرون میں کوئی خرابی آ جاتی ہے بین کو لگتا ہے کہ یہ کسی مچھلی کے قارن ہوا ہوگا پرنتو وہاں پر تو کوئی مچھلی تھی ہی نہیں پھر وہاں سے وہ دونوں ایک گیٹ کے پاس آتے ہیں جہاں پر ایک دروازے پر وہ کافی سے کریچ دیکھتے ہیں مانو وہاں سے کسی نے بھاگنے کی کوشش کی ہو اور تب ہی انہیں ایک کمرے سے پیانو بجھنے کی آواز سنائی دیتی ہے جسے سننے کے بعد وہاں دونوں بہت ہی گھبر آ جاتے ہیں لیکن ہمت کر کے وہاں اس پیانو کے کمرے میں جاتے ہیں جہاں پر وہاں ڈرون کو عجیب طریقے سے وہاں رکا ہوا دیکھتے ہیں اور ساتھ ہی وہاں پیانو بھی پوری طرح سے ٹوٹا ہوا تھا جسے دیکھ کر وہاں دونوں اور بھی گھبر آ جاتے ہیں کہ ٹوٹا ہوا پیانو آقید کیسے بچ سکتا ہے سٹیچو دکھائی دیتی ہے اور اس کے پیچھے بین کو ایک درواجہ دکھائی دیتا ہے جس کے بعد وہ سٹیچو کو ہٹا کر اس کمرے کے اندر جاتے ہیں جہاں انہیں ایک فلم کی ریل دکھائی دیتی ہے اور اچانک سے انہیں وہاں پر دھول لاشیں دکھائی دیتی ہیں جن کے موں تارچر کرنے والے ماس کے ساتھ دھکے ہوئے تھے اور انہیں چین سے باندھ کر وہاں لٹکا دیا گیا تھا جن کو دیکھ کر ان دونوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے کیونکہ یہ گھر اتنے سالوں سے پانی میں ڈوبا ہوا تھا تو ان لاشوں کو اب تک ہڈیوں کے دھانچوں میں بدل جانا چاہیے تھا لیکن وہ اب بھی ویسی کی ویسی ہی تھی اور تب ہی ایک درواجہ اپنے آپ ہی کھل جاتا ہے جس کے بعد بین اس درواجے کے اندر جاتا ہے جہاں وہاں کانچ کے بوتلوں میں انسانوں کے کٹے ہوئے انگ دیکھتا ہے جنہیں دیکھنے کے بعد بین کی حالت خراب ہو جاتی ہے وہ یہ سب تینہ کو نہیں بتاتا پھر وہاں ان لاشوں کی فوٹو کھیچ کر وہاں سے باہر آنے لگتے ہیں اور تینہ کہتی ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں پولیس کو بتانا چاہیے لیکن بین اسے ایسا کرنے سے منع کرتا ہے کیونکہ پولیس ان سے وہاں فوٹو اور ویڈیو لے لے گی جس کارن تینہ مان جاتی ہے پھر وہ دونوں اس کھڑکی کے پاس پہنچتے ہیں جس کھڑکی سے وہ لوگ اندر آئے تھے لیکن پھر تب ہی ایک ایسی درگھٹنا گھٹتی ہے جسے دیکھ کر ان کے رونکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جس کھڑکی سے وہ اندر آئے تھے اس کھڑکی کو باہر سے کسی نے انٹ کی دیوار بنا کر بند کر دیا تھا جسے دیکھ کر تینہ حد سے زیادہ ڈر جاتی ہے جس کارن اس کی سانس بھولنے لگتی ہے بین کسی طرح تو اسے گہری سانس لینے کے لیے کہتا ہے جس کے بعد بحث تھوڑا شانت ہوتی ہے ان کا اکسیجن لیول بھی بہت گرنے لگا تھا اور پھر تینہ کو اچانت سے ایک عورت اپنی او آتی ہو دکھائی دیتی ہے جو کی سیدھے انہی کی طرف بڑھ رہی تھی لیکن بین کی دیکھنے پر اسے وہاں کوئی دکھائی نہیں دیتا بین اسے پھر سے گہری سانس لینے کے لیے کہتا ہے اب وہ دونوں ایک کھڑکی کا کانچ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس کانچ کو کوئی گھاروں تک بھی نہیں آتی وہ لوگ کافی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ اس کانچ کو توڑ نہیں پاتے پھر انہیں وہی مچھلی دکھائی دیتی ہے جو انہیں اس گھر سے سب سے پہلے نکلتی ہوئی دکھائی دی تھی وہ مچھلی سیدھا کیچن کی اور جا رہی تھی انہیں لگتا ہے کہ شاید کیچن سے باہر جانے کا کوئی راستہ ہوگا جس کارن وہ اس کے پیچھے جانے لگتے ہیں لیکن راستے میں وہ دیکھتے ہیں کہ جیزس کی سٹیچو کی آنکھیں اب کھلی ہوئی تھی جسے دیکھنے کے بعد وہ دونوں اور بھی گھبرا جاتے ہیں ہیچن میں آنے کے بعد انہیں ان شاووں کے اوپر ایک روچند دن دکھائی دیتا ہے لیکن اب سمجھا یہ تھی کہ وہاں سے مچھلی تو آ جا سکتی تھی پرانتو کوئی انسان نہیں پینا پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ بین بھی وہاں سے گائب ہو چکا تھا اور وہ دونوں شب بھی وہاں سے گائب تھے اور گھابراہٹ سے بین کو ڈھونڈتے ہوئے اس کے پیر میں ایک ہک گھوس جاتی ہے جس کارن اس کا بہت کھونڈ بہنے لگتا ہے اور اب تینہ کی حالات اور بھی خراب ہونے لگتی ہے لیکن اچانک بین وہاں پر آ جاتا ہے اور اسے سنبھالتا ہے جس کے بعد بین کو بتاتی ہے کہ وہ دونوں لاشیں بھی وہاں سے گائب ہو چکی ہیں لیکن بین اسے بتاتا ہے کہ وہ دونوں شب تو وہیں پر ہیں جس کے بعد وہ شب تینہ کو بھی دکھائی دینے لگتے ہیں بین کسی طرح تو حمد کر کے ان دونوں شبوں کے چہروں سے ان ماسٹ کو ہٹاتا ہے اور وہاں دیکھتا ہے کہ وہاں دونوں اور کوئی نہیں بلکہ اس گھر کے مالک مونٹی جینیک اور ان کی پتنی ایڈم کے شب تھے وہاں یہاں سوچ کر گھبرا جاتے ہیں کہ انہیں یہاں پر چین کے ساتھ کس نے باندھا ہوگا پرانتو اچانک وہ دونوں لاشیں زندہ ہو جاتی ہیں جنہیں دیکھ کر وہاں بہت ہی گھبرا جاتے ہیں اور وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں وہاں دونوں ایک چمنی کے راستے وہاں سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ دونوں ایک دوسرے کو رسی کے ساتھ باندھ لیتے ہیں تاکہ وہاں دونوں الگ نہ ہو جائیں لیکن جیسے ہی وہ چمنی کے راستے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں چمنی ٹوٹ کر ان کے اوپر گرنے لگتی ہے جس کارن وہاں دونوں چمنی کے نیچے آ کر گر جاتے ہیں اب نیچے گرنے کے بعد پینا بے ہوش ہو جاتی ہے اور جب اسے ہوش آتا ہے تو وہاں دیکھتی ہے کہ بین یہاں پر نہیں ہے اور اب کیونکہ رسی کے دوسری سائیڈ کوئی نہیں تھا تو وہ رسی کو کار دیتی ہے اور بین کو ڈھونڈنے جاتی ہے دوسری طرف بین اس گھر کے مالک کی بیٹی کے کمرے میں لاک ہو گیا تھا اور وہاں کمرے سے باہر آنے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب ہی اسے وہاں پر اس فیملی کی ٹری فوٹو ملتی ہے جس کے اندر پیری کی فوٹو بھی تھی جو دیکھ کر وہاں حیران ہو جاتا ہے کہ پیری اسی گھر کے مالک کا بیٹا ہے اور اس نے جھوٹ بول کر ان دونوں کو یہاں پر فسا دیا ہے پرانتو تب ہی اس کمرے میں سیرا کی آتما آ جاتی ہے جسے دیکھ کر وہاں بہت ہی ڈر جاتا ہے اور سیدھے بیٹ کے نیچے چھپ جاتا ہے لیکن سیرا اچانک سے بین کے سامنے آ جاتی ہے اور یاسین یہی پر کٹ ہو جاتا ہے جس کے بعد تینہ بین کو ڈھونڈتے ہوئے سیرا کے کمرے میں آ جاتی ہے جہاں پر اسے بین دکھائی تو دیتا ہے لیکن وہے بینہ ہیلے ڈھونڈے وہاں پر کھڑا ہوئا تھا جیسے کی وہے جم گیا ہو جس کے بعد تینہ دیکھتی ہے کہ بین کا اکسیجن لیول بارہ پرسنٹ اور اس کا اکسیجن لیول صرف آٹھ پرسنٹ رہ چکا ہے جس کے بعد بین تینہ کو دھیلے سے کہتا ہے کہ مجھ سے پہلے تم ماری جاؤگی کہہ سنکر تینہ کو تھوڑا عجیب لگتا ہے لیکن وہ اسے وہاں سے باہر جانے کے لیے کہتی ہے تینہ کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے سوٹ میں اچھ گھوس گیا ہے جو کی اب اس کے پیروں سے ہوتے ہوئے چیدہ اس کے موں کے پاس آ جاتا ہے اور وہے دیکھتی ہے کہ وہے ایک چھوٹا سانپ ہے جسے دیکھ کر تینہ اور بھی زیادہ گھبرا جاتی ہے بین تینہ کو موں کھول کر اس سانپ کو اندر نگلنے کے لیے کہتا ہے لیکن تینہ اپنا ہیلمٹ اتار کر اس سانپ کو باہر نکال دیتی ہے جس کے بعد بین اب اسے گھر کے ہال میں لے کر جاتا ہے وہاں پر ایک ویڈیو چل رہی ہوتی ہے اور اس ویڈیو کے اندر چینک اور اس کی پتنی بچوں کے شریر کی چیر پھاڑ کر رہی ہوتی ہیں جس کے بعد بین بتاتا ہے کہ یہ دونوں ان کے گھر کے آس پاس کے بچوں کو گلٹ نیپ کر کے ان کی بڑی دیتے تھے جس کے بعد لوگوں کو اس کے بارے میں پتا چل گیا اور اپنے بچوں کے بدلے کی آگ میں انہوں نے سیرا کو اس کے کمرے میں ہی مار ڈالا لیکن پہلی وہاں سے کسی طرح بھاگ گیا جس کے بعد لوگوں نے جینک اور اس کی پتنی ایڈم کو چین سے زندہ باندھ کر وہاں پر لٹکا دیا جس کے بعد ان کی موت ہو گئی پھر تینہ کہتی ہے کہ تم یہ سب مجھے کیوں بتا رہے ہو میں نے ایک راستہ ڈھونڈ دیا ہے جہاں سے ہم دونوں باہر جا سکتے ہیں اور تب ہی سکرین کو پھاڑ کر سیرا کی آتما باہر آ جاتی ہے جس کے بعد بین ٹینہ کو کہتا ہے کہ تم بھی مر کر ہماری ساتھی بن جاؤ جو سن کر ٹینہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن بین اسے پیچھے سے پکڑ لیتا ہے دوسری طرف ٹینہ کی آکسیجن بھی اب صرف دو پرسنٹ بچی تھی جس کارن اسے بین کو چاکو مار کر خود کو چھڑانا پڑتا ہے لیکن چاکو لگنے کی وجہ سے بین ہوش میں آ جاتا ہے اور تب ہی سارا اچانک سے پراکٹ ہو کر بین کو مار جاتی ہے لیکن ٹینہ اب بین کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی جس کارن نہ چاہتے ہوئے بھی اسے چھوڑ کر جانا پڑتا ہے لیکن جینک اور ایڈم اس کے پیروں کو پکڑ لیتے ہیں جس کے بعد اس کا اکسیجن لیول جیرو پرسنٹ پر آ جاتا ہے اور اب ٹینہ اپنے سارے اکیوپمنٹس کو نکال کر وہاں سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے اور وہاں سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو جاتی ہے جس کے بعد وہ ندی کی ستھے پر پہنچنے کی پوری کوشش کرتی ہے لیکن وہے ستھے تک پہنچنے سے تھوڑی دوری پہلے ہی حمد آر جاتی ہے جس کارن سارا پاننگ اس کے شریر میں چلا جاتا ہے اور ٹینہ کی بھی مریتی ہو جاتی ہے اور پھر مووی کے آخری سیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیری پھر سے دو لڑکیوں کو لے کر اسی جگہ پر آتا ہے جہاں اس نے بین اور ٹینہ کو لا کر مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا اور اسی ڈراؤنی اینڈنگ کے ساتھ یہ مووی یہی پر سمافت ہو جاتی ہے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا دھنیواد